نمشکر میں ونیس سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے جوگرافی کے کچھ مہتپونت چنیندہ پرشن ہے تھوڑا سا لیول ڈیفیکلٹ ہوگا تو پیسنس رکھئے گا آپ کو گین ہی ہوگا پہلا کوشن کی بات کرتے ہیں ریلوے کے آدھونی کرن کے لیے کون سی سمیتی کا گھٹن ہوا تھا جو ریلوے میں موڈرنائی جیسن کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بائیو ٹوائلٹ بہت سارے ایسے ایکوپمنٹ لگائے گئے ہیں جو کہ پہلے ریلوے میں نہیں لگائے گئے تھے تو وہ بہت سارے موڈرنائی جیسن کیے گئے ہیں ریلوے میں تو اس کے لیے کون سی سمیتی کا گھٹن ہوا تھا تو یہ ہوا تھا سیم پترودہ سمیتی سیم پترودہ اب دیکھئے پیتا کوئی بھی کام کرتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو موڈرنائی جیسے پہلے کھیتی ہوا کرتا تھا بیل وغیرہ سے ہمارے پھادر کرتے تھے اپنے لوگ کس سے کرتے ہیں ٹریکٹر سے کرتے ہیں ہمارے بچے کسی اور چیز سے کریں گے تو یعنی کہ پتر کا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بچے موڈرنائی جیسے کرتے ہیں اس طرح سے ہم کو ریلیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں پترودہ کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پیتا کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کو جو پتر ہوتے ہیں وہ موڈرنائی جیسے کرتے ہیں اگلا جو آپسن ہے اسی میں انیل کا کود کر ایک سمیتی گھٹیت ہوا تھا ریلوے کے سمبند میں ہی اس میں کیا ہوا تھا کہ سورچھا سے سمبندیت جتنے بھی سورچھا سمبندیت چیزیں ہیں اس کے لیے کون سی سمیتی کا گھٹن ہوا تھا انیل کا کود کر اب دیکھئے سورچھا کی بات کریں گے اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ کے ایکجام میں تو کاکا جسے ہم چاچا کرتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاچا کا آپ کے فادر سے بہت سارے ایسے مطلب ہمارے گھروں میں جو گرامن پریویسو یا سہروں میں بھی کاکا کا آپ کے فادر سے تھوڑا سا سورچھا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لڑائی وغیرہ اکثر ہوتی رہتی ہے یہ چلتا رہتا ہے ہمارے سماج میں تو یعنی کہ سورچھا کی بات کریں گے کاکا کے سندر میں اگر آ گیا کوشن تو ٹھیک ہے کہ جو کاکودکر سمیتی تھا وہ سورچھا کے لیے ریلوے میں گھٹیت کیا گیا تھا اور اگر بات کریں بیبیک دیو رائے سمیتی تو دیو رائے کیا ہوتا ہے دیو مطلب کیا ہوتا ہے دیو مطلب ہوتا ہے جو کی آپ کا نرمان کریں دیو آپ کا نرمان کیا ہے تو یعنی کہ ریلوے کا پونر گھٹھن اب دیکھیں تینوں ریلوے سے سمبندی سمیتی ہے کبھی بھی کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے تو تینوں کا ٹرک میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دیو جو ہوتے ہیں دیو تا ہوتے ہیں وہ آپ کو گھٹھن کرتے ہیں کاکا سے آپ کی سورچھا ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ کاکا جو بچے کو ہے وہ پیٹھے پیٹھے ہیں کیونکہ دوسرے کے بچے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ٹھیک ہے سہم پیتھلوڑا میں پیتھر سے ہم کو کیا یاد ہوگا کہ پیتھر کیا کرتے ہیں کی آدھونی کرن کرتے ہیں کہ پیتھر کا پوتھا پیتھر کا پوتھ ٹھیک ہے پیتھر کا پوتھ یعنی کی پیتھا کا پوتھر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی چیز پیتھا بناتے ہیں اس کو آدھونی کرن کرتے ہیں تو اس طرح سے ٹرک کے ثرو اپن تینوں سمیتیاں کے بارے میں جان جائیں گے ٹھیک ہے اور تینوں سمیتیاں جو گٹھت ہوئی تھی وہ آپ کے کس لیے ہوئی تھی ریلوے کے سندر میں ہی ہوئی تھی یاد ہو جائے گا اگلا دیکھ لیتے ہیں ریلوے سے سمبندی تھی پرسن ہے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کاریڈور کارپوریشن جو ہے آف انڈیا لیمٹیڈ کا جو گٹھن ہوا ہے وہ کب ہوا ہے ڈی ایف سی سی آئیل جس کی ویکنسی اکسر آتی راتی ہے جو کی ریلوے کا ہی ایک اپکرم ہے تو ڈی ایف سی 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 جیسا کچھ سینس دیتا ہے سیکس سیکس جیسا کچھ سینس دیتا ہے تو لاشٹ میں سیکس ہوگا اس طرح سے سی سی یا آپ کر سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ جو فریٹ کاریڈور جو ہے اس میں جو ریل گاڑی چلتی ہے مال گاڑی ہی چلتی ہے وہ کافی سپیڈ سے چلتی ہے یعنی اس طرح سے ڈی ایف سی سی آئی ایل کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ڈی ایف سی سی آئی ایل کے جو گاڑی ہوتی ہے وہ کافی سکس کے رفتار سے چلتی ہے اس طرح سے اگر آپ کوشن دیکھ لیتے ہیں کونکر ریلوے کا نیرمان کب ہوا تھا کونکر نام سے ہی پڑا چاہ رہا ہے کونکر اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو لاشٹ میں یہ اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کا دیں گے تو اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہ لاشٹ میں آٹھ ہو ہے کونکر ٹھیک ہے اس میں سب ہی میں اس طرح سے sorry ambi کو اس طرح سے یا رکھیں کر اس میں بھی اس میں ہے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آٹھ لاشٹ میں ہو جائے گا تو 10 میں کو ریلوے کا نیرمان ہوگا تھا ٹھیک ہے یہ کارپوریشن جو بنے تھا وہ آپ کے 98 بنا تھا براؤڈ گیج جو ریلوے ہے کل لمبائی کا کتنا پرتیست ہے یعنی کی جو ہمارا ریلوے ہے اس میں نیرو گیج براؤڈ گیج میٹر گیج بغیرہ کا جو ریلوے ہے وہ چلتی ہے یعنی کی جو پٹری ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے دو پٹری ہوتی ہے اس کے بیچ کا جو ڈیسٹینس ہے اسی کو ہم گیج کہتے ہیں تو جو ہمارے دیس میں 80% جو یہ لائن ہے وہ آپ کے براؤڈ گیج ہے براؤڈ گیج کی جو لمبائی ان دونوں پٹری کے بیچ کتنی ہوتی ہے 1.67 میٹر ہوتی ہے اور میٹر گیج کی میٹر مطلب ہی ہو گیا ایک میٹر کی لمبائی ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ اور اگر ہم نیرو گیج کی بات کریں تو وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ نیرو گیج میں پٹری کے بیچ دوری ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر بات کریں کہ 80% جتنے بھی ہمارے تیرو گیج ہے اس میں 80% پٹری پہ چلتی ہے گاڑیاں آپ کے براڈ گیج پہ ٹھیک ہے اور باقی 17% میٹر گیج پہ اور نیرو گیج پہ بہت کم گاڑیاں چلتی ہے جو کی آپ کے ہیلیا اسٹیشن ہے جتنے بھی پرپتی یہ جگہ ہے وہاں پہ آپ کے نیرو گیج کے جو پٹرییاں ہیں وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں کیس سڑک کی لمبائی سب سے ادھیک ہے نیشنل ہائیوے اسٹیٹ ہائیوے گرامین سڑکے یا سہری سڑکے تو دیکھئے نیشنل ہائیوے تو 1.79 ہی ہے سب سے کم ہے اور آپ کے سب سے زیادہ گرامین سڑکے ہیں ٹھیک ہے جو کیا آپ کے گاؤں بغیرہ میں ہوتی ہے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ بھارت گرامین جو پریویس کا دیس ہے یعنی کہ یہاں پہ گاؤں میں ہی زیادہ لوگ بستے ہیں تو او بیس سے گاؤں میں زیادہ لوگ بستے ہیں تو گاؤں میں سڑکے بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک سٹھ پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں ایک سٹھ پرسنٹ یا ایک سٹھ پرسنٹ مانے تو گرامین سڑکے ہیں اور سہری آٹھ پوائنٹ فائی فور ہیں اور اگر اشٹیٹ ہائیوے کی بات کریں تو آپ کے 3.05 ہیں اور نیشنل ہائیوے باقی اور چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں سڑک ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سے ہوگئے ہیں گرامین سڑکے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے کم نیشنل ہائیوے ہوگئے ہیں راشتی یہ راج مارک کی سروادھک لمبائی کون سے راج میں ہے یہ پوچھا جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی راشت مہان بننا ہے تو اس میں ہائیوے کا کافی یوگدان ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹانسپورٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ خود اپنے آپ میں مہان راشت ہے ٹھیک ہے اب مہان راشت ہو گیا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ نیشنل ہائیوے سب سے زیادہ ہوں گے یعنی کہ یہاں پہ پندرہ لاکھ سمتنگ ایسا کچھ ہے کلومیٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک جیکٹ فگر نہیں یاد کرنا ہے بس یہ یاد کرنا ہے کہ کہاں نیشنل ہائیوے سب سے زیادہ ہے تو کہاں پہ ہے مہاراشترہ میں اگرہ کوشن کیوں بڑھتے ہیں دیس میں راسائین اربارکوں کا سب سے بڑا اتپادہ کونسا ہے کون سا راج سب سے زیادہ اربارک کا اتپادہ کرتا ہے تو اوبیس ہے ڈیولپ سب سے زیادہ کون ہے آپ کے گجرات ہے وہاں پہ فرٹیلائجر کیوں زیادہ بنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ راسائین پراتھ ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ داہج ایک بندرگاہ ہے مطلب راسائین بندرگاہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا جامنگر ریفائنری ہے تو وہاں پہ اترے کیمیکل بغیرہ ہے جو فرٹیلائجر ہے وہ کیمیکل سے ہی بنتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو گجرات ہے وہاں پہ سب سے زیادہ اربارک بنتے ہیں لاش کوشن دیکھ لیتے ہیں دیس میں اکھواری کاغج کی پہلی میل نیپا نگر مطلب کہ سب سے پہلا جو میل بنا تھا اکھواری کاغج کے لیے وہ نیپا نگر میں بنا تھا اب پوچھا جا رہا ہے کہ نیپا نگر کون سے راج میں ہے تو بہت لوگوں کا مطلب کہ یہ نیٹی بھی ہوگا مردی پردیس ٹھیک ہے مردی پردیس میں ہی نیپا نگر ہے تو آسا کرتے ہیں تھوڑا سا سوٹ سیسن تھا لیکن جتنے بھی کوشن میں نے کرائے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں کیونکہ یہی سب کوشن آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے والے